بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا خاتمہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں کوئی نئی جنگیں بھی شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دیکھیں جنگیں ایکچولی یہ پہلے تھی سائلنٹ سائلنٹ وار خموشی کے ساتھ یہ جنگیں چل رہی تھی اب سن دو ہزار تیس کا جو پلینٹ تھا وہ مرکری ہاں جس کی وجہ سے یہ پلین واضح ہونے شروع ہو گئے مقصد یہ ہے کہ سن دو ہزار چوبیس میں یہ جنگیں واضح ہونی شروع ہو گئی تھی کہ یہ چلیں گی کس کس کے ساتھ چلیں گی وہ سارا ایک ڈائیگرام سامنے آنا شروع ہو گیا تھا وہ تھا ایکسپوز کا سال لکشریس کا سال وینس کی وجہ سے ٹھیک تو وہ ایاں ہونی چیزیں شروع ہو گی چوبیس آ گیا مقافات عمل کا کہ جو کیا ہے جو سوچا ہے جو پریکٹیکل کیا ہے اس کا ٹائم آ گیا ہے اب چوبیس میں ہم وہ کر رہے ہیں یہ جنگیں تو پرانی ہیں گزشتہ کئی سالوں سے یہ سائلنٹ وار ایک ہو رہی تھی اندر اب ایاں ہو گئی کیونکہ یہ ایاں ہونی تھی چوبیس میں سیٹرن کی وجہ سے ایاں ہوئی ہے واضح تو ہم سب لوگوں کو تیس میں ہی ہو گیا تھا کہ یہ ایسے ہو گا جو نئی بھی اسٹالوجی جانتے ہیں وہ نیوز کے ذریعے تھوڑا سا سمجھ پا رہے تھے کہ اس طرح ہو جائے گا اب چوبیس میں یہ ایک سپوز ہو گیا جس طرح ہماری سیاسی پارٹی ہیں تیئیس میں ایک سپوز ہوئی ہیں پہلے ہائی لائٹ ہوئی ہیں اب چوبیس میں تو بالکل ہی وہ کلیئر ہو گیا نا کس کا کیا کردار ہے نیگٹیوز پاؤسٹیوز مطلب یہ واضح ہے اب یہ جنگیں پھیلیں گی کون نہیں جانتا کہ کس ملک کی کس کے ساتھ چل رہی ہے اب یمن کا غزہ کا سلسلہ جو ہے اس کی سپورٹ میں ایران کیا کر رہا ہے روس کیا کر رہا ہے امریکہ کیا کرے گا چین ہمارے ساتھ کیسے چلے گا ہم اس میں کس طرح انوال بھونگے دیکھیں نیچر جو ہے نا اس کو نہیں دبایا جاتا جب بھی ہم اس کو دبائیں گے یہ زیادہ کے ساتھ سامنے آئی گی جس طرح ہم ایک بال پکڑ لیتے ہیں اس کو ہم دباتے ہیں فلیکسیبل تھوڑا سا اس میں ہوتا ہے تو وہ زیادہ نہیں دوبارہ ہمیں پش کرتی ایک سپرنگ ہے ہم اس کو پش کرتے ہیں ہینڈ سپرنگ کو تو کیا آتا ہے واپس آتا ہے ہم سلسل تو نہیں اس کو پش کر کے رکھ سکتے حالانکہ ہم نے کر لیا فولڈ اس کو لیکن کتنی دیر کریں گے کچھ دیر کے بعد ہمارا ہاتھ ڈیلا ہو جائے گا پھر وہ سپرنگ نے اپنی طاقت جگہ پہ آنا ہے یہ نیچر کو نہیں ہم دبا نہیں سکتے عمران خان بھی ایک نیچر یہ نیچر کو ہم دبا رہے ہیں وہ زیادہ ریزسٹنس کے ساتھ آ رہا سٹالوجی کے حساب سے اگر دیکھیں تو یہ نیچر تو کہتی ہے کہ جی خان صاحب جو ہیں ان کا سینڈڈ ایریز ہے پاکستان کا بھی ایریز ہے تو میچے بھی بہت ہے ان کی ملاوٹ آپس میں ملاب بھی بہت ہے بہت ساری چیزیں مشکرک ہیں باقی سیاست دنوں سے زیادہ خان صاحب کا ذائچہ جو ہے پاکستان کے ساتھ زیادہ اس وقت کمفرٹیبل ہو چکا ہے بظاہر وہ تکلیف میں ہیں دبائی بھی جا رہے ہیں تو نیچر کو دبانے کی کوشش زیادہ ریزیسٹنس کے ساتھ اوپر آئی گی سارے اسٹالوجی جانتے ہیں کہ بیسٹ ہے ٹائم غلط کر لیا ہم نے اپنے کاموں کی وجہ سے اپنی کہنے کی سخت لفظ استعمال کر دیتا ہوں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے اس کو خراب تھی کہ پوری دنیا پر یہ وبال آ رہا ہے کرائیسز آ رہے ہیں چپکلشیں بڑھ رہی ہیں سارا کچھ ہوگا وارز بھی ہوں گی بڑھیں گی بھی کوئی بات نہیں مصیبتیں بھی انسان پر آتی ہیں بندہ حل کر جب اس کو سنسیریلی ہر نیام کریں گے تو وہ بڑھیں گی اب یہ وقت چوبیس کا اچھا تھا الیکشن ہو جاتے کوئی بات نہیں فروری میں نہ ہوتے مارش میں ہو جاتے اب کرتے ایکچوری آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ الیکشن تیئیس میں ہونے تھے یہ شباہ شریف کی جو حکومت ہے یہ ہم خود خرابی کی طرف گئے آپ یقین مانیں نون لیگ کو اس وقت ہرانا نامم کے ناسے ہی مشکل ضرور تھا ٹف کمپیڈیشن تھا اس وقت جو اس وقت پوزیشن تھی تو ان کے لیے بیڈ لگ ہو گئی یہ نون لیگ کے لیے ان کا گراف دن بہ دن نیچے جانے لگا کیونکہ لکی فیکٹر خان کے ساتھ چلے گئے اور خان کون سے اوپر سے گرا ہوا ہے اکیلہ ہی کہ باقی سب کی پدائش ہوئی ہے خان کی نہیں ہوئی یہ اوپر سے آیا ہے بات یہ ہے کہ اس کا لکی لکی فیکٹر آ رہا تھا ان انہوں نے جو کام کیے تھے ماضی میں وہ ایکسپوز ہو گئے اس کا چوبیس تک یہ لے آئے تاکہ اس کو ازالہ کرنا پڑے مقافت عمل کا چوبیس حال مقافت عمل کا اگر یہ تیس میں کرا لیتے تو کافی ہاں تک بات جاتے یہ اپنی وہ آپ کو دنا من سمجھتے ہوئے چوبیس میں لے آئے چوبیس جو ہے ان کی گریپ ہے آپ کی ہے میری ہے سبھی لوگوں کی ہے جو کیا ہے وہ برنا پڑے گا تو اس بھرنے کے زمرے میں نون نیک ڈی گریٹ ہوئی ہے اب اس کے ڈی گریٹ ہونے کی کیا وجوہات ہیں ٹائم فریم اتنا آگے لے آئے کہ جو وقت ان کے خلاف تھا اس میں ان ہو گئے یہ لوگ اب جس کو نہیں بھی پتا تھا ان کے کارناموں کا ہر انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں عمران خان میں بھی ہیں اب انہوں نے ایک اتنے لمبے سال حکومت ہم پر کر لی راج کر لیا عوام ان کے ساتھ ہیں لوگ ان کے ساتھ ہیں لیکن اس وقت تھے جب تک انہیں جانکاری نہیں تھی کچھ تو میڈیا کی وجہ سے ایاں ہو گئی اب تفسروں کی وجہ سے سارے انہوں نے جو کرزے لے لیے جیے کیونکہ یہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ٹاف ٹائم میں ان کر لیا اگر ٹیس میں ہو جاتے لاسٹ میں بھی ہو جاتے نا تو یہ کافی حد تک بات جاتے اب تو کلین سویپ ہے لکی فیکٹر سارے خان کے ساتھ ہیں گول مول بات نہیں ہے دھو لفظی بات ہے ہاں یا نہ اور پیڈکٹ پیڈکٹ کرتے ہیں لوگ گول مول بات کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اب ڈنڈے کے زور سے اگر امام کو دبائیں گے یہ امام کا سال ہے سیٹرن ریلیٹڈ ہے امام سے ٹھیک اگر یہ امام کو دبائیں گے امام کو جانگاری سے جو ہے نہیں جانگاری نہیں ہونے دیں گے امام کو میڈیا بند کریں گے یوٹیوب بند کریں گے نیٹ پرابلم کریں گے سر آپ نے بڑی بات کی کہ مفافت عمل ہے جو کرو گے بھرنا ہے اس سال ہم نے تو سر وہ جو پھر عدالتوں کا جو ہمارے سامنے کھل کے آ رہا ہے کس طرح ہوگا پھر آگے کس طرح چل پائے گا نظام سمجھ نہیں آ رہی پھر ہم اس نظام کو کس طرح چلا پائیں گے دیکھیں جو عدالتی چیزیں ہیں نا اس میں ایک بات کلیر ہے کہ عدالت ہم ہیں ہم سے عدالت ہے جب ہم نے آج تک زیادتی کو پریفرنس دی ہے حق کو دبایا ہے تو ان سے یہ اسپیکٹ کیا جا سکتا ہے جو کچھ چل رہا ہے کون نہیں جانتا کہ سن دوہزار تیس جنوری فریوری کے اسٹارٹ میں یہ بیان آنے شروع ہو گئے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ رہے ہیں پھر نواز شریف آئیں گے قاضی فائز عیسیٰ سے نواز شریف کا کیا تعلق ہے یہ میں کب کہہ رہا ہوں لوگ نہیں کہتے یہ ان لوگوں نے خود ہی تو ایکسپوز کیا ہوا ہے سٹارٹ سے ابھی قاضی صاحب کے آنے میں سات آٹھ ماں پڑے ہوئے تھے یہ خود ہی لندن میں بیٹھے بیان دے رہے تھے ادھر مریم نواز پاکستان میں بیان دے رہی تھی نواز شریف بہت اچھے ہیں مریم نواز میرے لئے بہت قابل احترام ہے مگر اس کا مطلب یہ کہ ہم ان کا بیان بھی نہ ریپیٹ کریں اپنے بیان کی انہوں نے تصدیق کی ہے قاضی صاحب آئے ہیں دیکھیں جو جو متوقع تھا ایک بالکل ناناجوکیٹڈ لوگوں سے میری رابطے ہوئے ہیں انہوں نے سیاست میں بڑا لوگ اب سینسٹیو ہو چکے ہیں سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں لوگ تو انہوں نے چوبیس میں آ کر اپنے لئے مسیبت پیدا کر لی یعنی کہ انہوں نے یوں کہہ لیں کہ زیادہ میں آپ کے ساتھ ملتا ہوں جلتا ہوں بیٹھتا ہوں آپ کو ٹائم دیتا ہوں ٹائم ایکسپینڈ ہوتا ہے تو آپ میرے بارے میں زیادہ جانیں گے میں آپ کو جان جاؤں گا انہوں نے ایک بیوکفی یہ کی ہے کہ اس کو الیکشن کو اتنا ڈلے کر لیا کہ وہ لوگوں کو ٹائم مل گئے نقصان میں چلے جائے اب اس میں ابہام یا کوئی پردہ نہیں رہ گیا لوگ جب جان جاتے ہیں نا عوام کی رائے جو ہے اب کوئی جائش نہیں ہے اس کو ریٹر نہیں ہم کر سکتے سمجھا کے بجھا کے جوڑ بول کر نہیں کر سکتے چند ایک لوگ ہوتے ہیں میرے ہزاروں مخالف ہوں گے بھائی میرے ساتھ چند لوگ تو ہوں گئی نا ان کا اب یہ حال کیس کیوشن ہے تو یہ سیکٹرن جو ہے نا یہ معافی نہیں باقی میں ایک الادہ سے ٹوپے پہ وڈیو کیجئے گا اس میں نا جو دوسرے اسٹالوجز میں نے دو تین سنے ہیں مجھے لنک سینڈ ہوئے تھے تو اس میں میں نے دیکھا ہے کہ معاملہ تو درستگی کی طرح کو اشارہ کرتے ہیں لیکن میں سوفٹلی تھوڑا سا امام کو اس میں بریف کروں تاکہ کوئی گھبرائے بھی نہ بات یہ ہوتی ہے کہ شاید میری زبان سے نکلا ہوا لفظ اثر کر جائے بلکل بے شکل ضروری تو نہیں ہے کہ وہ سو آدمی ہیں ابھی جو پاکستان میں اسٹالوجر ہے نا یہ بہت کم ہے انڈیا میں تو بہت زیادہ ہیں اور یقین کرے میں چاہوں گا کہ اسٹالوجی کی دنیا میں مزید اسٹالوجر آئیں اس کی وجہ سے جتنی امام ہیں نا میرے پاس ابھی تک نوے پرسنٹ کونٹیکٹ ایسے ہیں جن کو اپنے زوڈی ایک سائن کا نہیں پتا جب کہیں بات ہوتی ہے تو یہ سر بتائیں آپ یہ کیسے ہوتا ہے اس کا طریقہ زوڈی ایک سائن بھی پوچھتے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے نظام چلتا ہے اسٹالوجی کا تو اتنے اننون لوگ ہیں ابھی اسٹالوجی میں ابھی ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے میں بڑا خوش ہوتا ہوں ایک دن میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا کافی سارے اسٹالوجی جو پاکستان نہیں ہیں تو بڑا بڑی خوشی ہوئی میں بھی اسی خوشی کے سلسلے میں ہی یوٹیوب پہ آیا ہوں ادروائز میں بھی خفیہ تھا سائلنٹ تھا آپ کی بڑی مغبت ہے آپ نے ٹائم دیا انشاءاللہ ہم اس کو پرموٹ کریں گے میری کوشش ہے کہ ہم جتنے بھی پاکستانی اسٹالوجی رہے ان کے ساتھ انٹرویو کریں انہیں مین سٹریم پہ لے کی ہیں تاکہ عوام کو جو لوگ جاننا چاہتے ہیں سٹالوجی سمجھنا چاہتے ہیں ان کے سامنے آئے ہم آپ سے بھی سٹالوجی سیکھیں گے سمجھیں گے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو لوگوں کے زورڈک سائن ایک بقاعدہ ہم لائف آپ اس سیشن رکھیں گے جسے لوگ ہم سے سوال کر سکے پوچھ سکے ان کا زورڈک سائن کیا ہے زورڈک سائن کس طرح کرتے ہیں یہ ضرور ہم آپ کے ساتھ کریں گے سر اینڈ پہ کوئی میسیج ہو کوئی پیغام ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا جی مقتصر پیغام میں یہ دینا چاہوں گا کہ جنوری کے لاسٹ میں آخری ہفتے میں ملک میں کرائسز جو ہیں وہ تھوڑے مزید آیاں ہو جائیں گے لیکن آپ پلیز جنوری فروری اور مارش یہ تین ماہ جو ہیں نا کرائسز کے آنے ہیں آپ پلیز اس میں عوام کو چاہیے کہ بالکل پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ پر اپنا یقین ہے کامل رکھیں یہ وقت گزر جائے گا اپریل میں تو ویسے بھی آپ کو کافی سارا ریلیف ملنے جا رہا ہے یہ مشتری کی جو آ رہی ہے نا پوزیشن اپریل میں یہ تقریبا ڈھائی سے تین ماہ کے جو کرائسز ہیں نا شرف مشتری میں اپریل میں ہوگا تو اس میں آپ کی معاملات کافی سارے حل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حد سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا پریشان مت ہوں اللہ تعالیٰ اپنی عوام کو اپنے بندوں کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی کہ اس میں برداشت کی ہمت ہوتی ہے بھلے وہ آخری دم تک ہی برداشت کر لیں اس سے اگلا لمحہ جو ہے ریلیف کا ہوتا ہے کسی کی کپیستی سے زیادہ برداشت سے زیادہ اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا یہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے یوں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی نواز رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ امت محمدیہ اپنے آپ کو صرف لفظ کہہ رہا ہوں امت محمدیہ جو امت محمدیہ سے ریلیٹڈ ہے اس کو اتنا ریلیف ملے گا کہ ہر دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن ہوتا ہے یہ اتار چڑھا ہو چلتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ سالہ سال کی زخیرہ کریں یہ آئے گا یقینہ نہ آئے گا ایک دن بھی سروائی کرنا جو ہے عام آدمی کے لیے مشکل ہے میرا پیغام یہ ہے کہ پلیز پریشان مت ہوں سالو ضرور کریں سبی کو جو مرضی کریں لیکن اس میں پلیز پریشان نہ ہو جب آپ منٹلی سٹیبر رہیں گے تو ہر پریشانی کا مقابلہ بھی ہو جے گا یہ وقت بھی گزری جائے گا اتنا نہیں ہے کہ یہ ہماری جان ہی لے لے گا بہت شکریہ آپ کا بڑی نوازش آپ کی مجھے اور حافظ اکرام سب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ